اب ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہیں آج کا گوجری پروگرام آج وہ گوجری پروگرام لے گا سجنوں تارمیز بان اسلام آوان آزر ہے خلوص پر اسلام پوچھے امید ہے کہ تم سارا سجن خیریت نہ روئے گا مارا سماج تے محاشرہ میں ہر انسان کی زندگی اسے والے خوشحال ہو سکے اسے والے وہ سکون تے سخوصہ لے سکے جس ورے اس کا کارگاہ سارا افراد ایک باخلاق بیتر سوج بوجھ آری سیانی تے ام دردی آری زندگی بسر کرتا ہے اور کسے بھی کارما سکون تے امن چین کی زندگی گزارنوست ہے نوجوانہ کو ایک بہت بڑو کام ہے کیونکہ جسرا ہم بشکار کو تھم پورا چھتنا ایک عصرہ کی طاقت دیا ہے کہ وہ کدے بھی بشکاروں لفت ہو نہیں تے جڑا کوٹھا کی اوڈ بشکاروں لفت جائے تے پھر وہ سارو پانی کٹھو ہو گئے تے اس کو سارو کارٹھ گانڈا میر ہر چیز بودی ہو گئے تے بہت جلدی وہ ختم ہو جائے وہ دیر تک نہیں چل سکتا کسے ملک تے قوم کی اصل طاقت جڑی ہے وہ اس کو سونو نہیں اس کو چاندی نہیں اس کی کھور کا انیمالیت نہیں بلکہ اس کا وہ افراد ہیں اور خاص کر وہ افراد جڑا نوجوانی کی عمر میں اپنی زندگی گزار رہاویں وہ کتنی سوچ بوجھ رکھیں انہاں گا اندر کتنی آنالا وقت کی فکر ہے اور وہ اس نہ کس انداز نہ نبھارے ہیں یا کسے ملک تے قوم کی اصل طاقت تے آنالا وقت کی زمانت میں انسان کی زندگی کا ترہ دور تے اس رہاویں جنا ماں انسان اپنی زندگی گزار ہے اور ایک دور کو تعلق دوجہ دور نہ بڑا قریب تو جڑی ہو ہو ہے سب تو پہلا تے بچپن کو دور ہو ہے جس بچپن ماں انسان نہ اپنی صلاحیت سوچ بوجھتا ہے بڑی کٹ ہو ہے وہ کسے گا ہے پروسیجی ہے کسے گی پرورش کی وہ مہتاج ہو ہے لیکن اس کی یا عمر آنالا وقت کی جوانی کی عمر کا نار بہت زیادہ جڑی ہو ہے جس بچہ کی تربیت پانے وہا جسمانی تربیت ہو ہے یا اس کی اخلاقی تعلیمی سماجی معاشرتی تربیت ہو ہے ہر اعتبار نار بچپن جڑو ہے وہ جوانی کا نار جڑے ہو ہو ہے جس کی جسمانی تربیت اس کی جسم کی خوراک بچپن ماں والدین کا تھوں پوری ہو گئی وہ جسم مضبوطی نہ کم کاج کر گیا اپنا جوانی کا ایسا کم یادگار چھوڑ گا جھے کہ جس نہ رہتی دنیا یاد رکھے پھر اس کی اگر اخلاقی یا تعلیمی تربیت اچھی ہو جائے تا وہ اپنوں نہ اس مدانماویں پیدا کرنما کا کمی تا قصر باقی نہیں چھوڑتو لیکن جیک دے کدے دوان بچوں کسے ایک کما کمی رہ گئی تا پھر دوجی بھی ضرور متاثر ہو جائے گی جے کہ انسان جسمانی طور پر طاقتوار ہے لیکن اخلاقی تعلیمی طور پر کمزور ہے تو پھر اس کی جوانی جڑی ہے وہ اس نہ ایسی برہیاں کی طرف لے جائے گی کہ جیڑی اس وستہ نقصان دے ہی ہیں لیکن باقی سماج کو جینوں میں آرام کریں گی کیونکہ اس کی اخلاقی تربیت چنگی نہیں ہوئی میں نے لگا کہ گلبات تھرہ ناریس موضوع پر اگیوی چلتی رہ گی پروگرام گی شروعات بیعت قاضی محمد خان چوہانا رنگی آواز میں یہ سن لیاں پھر اگی گل کرنگا ری رہ گو رب گو نام باقیوں اے رینوں کسے نے صدا جوان نہیں نامال اولاد نے نفو دینوں نامال اولاد نے نفو دینوں ری سن صدا بھی کسے گی شان نہیں آیا بڑا بڑا پہلوان جگ مارے اوہ نامو نشان نہیں نور دنیا کر ہے نیکیاں وہ نور دنیا کر ہے نیکیاں وہ رب دی کا اگزان گی یا دوکان نہیں تکاف قدر نہیں رہی ماں باپ گیا جاں تکا لگتا بے شمار ڈٹھا بیوی خامن گی خیدہ متگار کوئے کوئے بے وفا آج کل گا یار ڈٹھا چھوڑے آج کل لوک گے رہنگے وچ بشکار ڈٹھا نور پائی گا خون گو پائی تیسو نور پائی گا خون گو پائی تیسو ایسا کہ اس یج کے ہی ہزار ڈٹھا دمیم مالیتی مانگو کھائیں آج کل جائز اسے نہ حق حلال سمجھیں تیاں پینہ نہ مال گئے بدلے بیچیں تیاں پینہ نہ مال گئے بدلے بیچیں بندائیوں سے نہ بڑھو کمال سمجھیں تیرستو دین اسلام گو دیسے اوکھو چلنوں اس گئے اوپر زوال سمجھیں نور پندر میں صدی وہ دور آج کل نور پندر میں صدی وہ دور آج کل شرافت یارانگو آج برو حال سمجھیں تیرستو دین اسلام گو پینہ نہ مال گئے تیرستو دین اسلام گو پینہ نہ مال گئے بدلے بیچیں عجب دیو اے دنوں دن کٹے سچو پیاری آج کل او رے او خوف خدا گو مول نہیں رے او خوف خدا گو مول نہیں دنیا را بنا گئی بساری اج کل تی پیسا یالا وہ جگ ما آج چرچو چڑیا دولت وہ خوب خمار اج کل وہ جیڑا ترکی گی دوڑ ما نور اگے جیڑا ترکی گی دوڑ ما نور اگے اوپر انہیں گے موج بہار اج کل تی دلو زندگی کو چلو چل کر ایسا ایک ایک ہو گئے کٹ ریا او نفع اونا لیلینو جہانوی چون او نفع اونا لیلینو جہانوی چون جیڑا ایتی آگین کی کھٹ ریا تکیو بھدیو نہیں خیال دل ماں وے براں کما کلوں پچھے ہٹ ریا نور تیرا جے آنگو کے ویگو خان تیرا جے آنگو کے ویگو وہ ویلا قیمتی نہ جڑا پٹ ریا کہ یہ یاد رکھنوں خاک سارنا جے وے چندک خاص دے رو مسکین وہ ہے یہ یاد رکھنوں خاک سارنا جے وے چندک خاص دے رو مسکین وہ ہے گجر قوم میری آخر خاک ٹھیری گجر قوم میری آخر خاک ٹھیری مسلو گاز دو گاز زمین وہ ہے نصیب اللہ کے آشر رب العالمین وہ ہے رحمت رب کالوں نای امید نائی رحمت رب کالوں نای امید نائی نور بھیڑوں جے پار یقین گو جی بیت چھنے تھا ہم نے قاضی محمد خان چوانو رانگی آواز ماں جس رہوں تھرنا پہلے کر رہے تھو کہ نوجوان ماری قوم تا ملک کو وہ اساسو ہیں کہ جناور کسے ملک گا آنالا وقت کی ساری زماندھاری ہے سارو دارومدار ہے اس سے ور ہے تو اگر اس کی تربیت اخلاقی طور ور جسمانی طور ور بہتر ہو گئی ہے تو وہ باقی سماج معاشرہ واسطہ ایک بڑو قیمتی احساس ہوئے کیونکہ جوانی جڑی ہے یا مجھ سارا کام کروا ہے اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جتنی تبدیلی کسے قوم میں آئی ہیں وہ پانے اس کا زوال گیویں یا اس کی ترقی گیویں وہ ساری نوجوانہ گاتھ ہوئی ہیں اب کس پاس ہے قوم ملک نہ لے گا نوجوان جیں گا وہ انہوں کا اس تربیت ور اس کو ساروں داروں مدار ہے تو انہوں کا احساس زمانداری ور ہے کہ وہ کتنی اپنی زمانداری پوری طرح نباویں پھر تیجو دور جس رہا میں تارنا پہلے گزارش کی کہ بچمن جوانی تر بڑاپا کو دور یہ طرح دور انسان کی زندگی ماں آمیں تر بڑاپاو بھی کسے آدمی کو اتنا ہی آرام نہ گزر سکا جتنی اس نے بڑاپا واسطہ تیاری کی ہوئے یعنی جس رہا تم دیکھیں کہ اگر بچمن ماں کسے بچہ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی وہ اپنا جیرا نگران تھا انہوں کی نگرانی ماں پوری طرح نہیں پڑے ہو تو اس نہ کچھ اس رہا کی بوری عادت جڑی ہیں جس رہا نشا کی عادت ماں کچھ نکہ پھاس چھیں انہوں کی ساری جوانی اس نشا کی نظر ہو جائے پھر پہلے ہی آرامر بھی بڑاپا گی عمر تک پہلے ہو جائے لیکن اگر وہ بڑاپا گی عمر تک پہلے ہو جائے پھر وہ نشا کی مستیاں گا اثر جنائے وہ ایک کر گا اس کو صاحب دینوں کو ہے بڑاپا گی زندگی جڑی پریشان کن گزر جائے اس رہا جوانی جڑی ہے بڑاپا گی عنار بھی بڑی قریب تو جوڑی ہوئی ہے جک دے ماران دو جوان اس چیز نہ محسوس کریں کہ ہم نے اپنا بڑاپا واسطہ بھی تیاری کرنی ہے اور ماری کچھ زمانداری ہے اس دنیا کے اندر تے وہ ہر چیز نہ اس نظریہ نہ دیکھیں کہ ہم نے صرف اپنے واسطہ نہیں جینو بلکہ قوم تے ملک واسطہ کچھ کم کر رہے ہیں جیڑا آنالا وقت ماں مارا یاد کیا جے تے مجھ سارا نوجوان اسرہ کا عیمی ہے کہ جنہ نے اپنی پوری زمانداری نبائی ہے وہ پڑھائی لخائی کا میدان ماں ہوئیں وہ کھیل کود گا میدان ماں ہوئیں وہ اخلاقی قدرہ نہ ثابت کرنگا میدان ماں ہوئیں یا تم یہ دیکھیں کہ عدبی میدان کے اندر نوجواناں نے بہت کم کیو ہے کیونکہ عدب کسی بھی زبان کو اس معاشرہ سماج تے ملک واسطہ مجھ ساروں کم کر سکے رانمائی کو کم جتنوں عدب کر سکے اتنوں اور کئی چیز جڑی اوان نہیں کر سکتی باقی زباناں کی طرح گھجری عدب ماں مجھ سارا مارا نوجوان شاعر تے عدیب کلمکار فانکار انہاں نے اتنی مشکت تے محنت کی ہے کہ وہ سماج معاشرہ کی ایک ایک برائی نہ اس کی رگ رگ توڑی پوچن کی کوشش کریں اس نہ دور کرن کی کوشش کریں تے ہر اچھائی نہ پیدا کرن وست ہے اسلاف سائی کریں ان نوجواناں کی باقی رہتا سماج کا جتنا بھی لوگ ہیں انہاں کی تے اس ماں کافی سارا نوجوان جنہیں انہاں نے اپنا مختلف سینف میں اپنی طبعہ ازمائی کی ہے جس کی گلت ہرنال گوجری عدب کا پروگرام ماں ضرور ہوتی رہے بزرگ لوگوں کی رہنمائی انہاں کی ریبری انہاں کی اسلاف سائی کی نوجواناں ضرور تھے لیکن تجربہ کی کمی اس کے اندر ضرور موجود ہے پھر اسنو بعد انسان کی دلیری اچھر توڑی بدائی نہ جائے اچھر توڑی وہ اپنا کام پوری طرح چلا نہیں سکتا جس کی وجہ تو وہ کسے جگہ بھی اپنی زمہ داری ماں کمی کو تائی کر جائیں جیک دے ہونا گا نال ایک ریبر کی احسیت نال وہ بزرگ تجربہ کار لوگ موجود رہے جنہاں نے زندگی کا تعلق تجربہ دیکھا جنہاں نے ہر لتھی چڑی کو ایک کر گا پتو ہے اور وہ اس نہ ہو بھو اپنا نوجواناں لوگاں توڑی پچھا گا کئے کسر باقی نہ شوڑیں تو پھر جا گا ہے مارا سماج تا معاشرہ کی ہر چیز جڑی ہے وہ اچھی تا بہتر ہو جائے لیکن اتفاقاں تم نے یہ چیز دیکھے وہاں گو کہ نوجوان تا بزرگان کی سوچ ماں کدھے کدھے تھوڑی تھوڑی ایک فرق آتو رہا تھوڑی اونا کی سوچ جنہیں جوڑنماں کدھے دکت تا کمی ٹگی رہا جس کی وجہ تو وہ ساری طاقت جیڑی ترقی آڑا پاس ہے لگنی چاہیے جیڑی بہتری آڑا پاس ہے لگنی چاہیے وزینی اختلاف کا مطلق ہو جائے اس سطرہ کا کچھ گوانڈ گوانڈ ور اختلاف ہو جائے کار کارگا بچ کوئی لتھی شاڑی تھوڑی بہت ہو جائے اس سطرہ ملک ملک گا اندر ہو جائے تو یہ ساری چیز جنہیں ہیں وزینی شہور لوگ جڑا قوم تا سماج کی زماداری لے گا چلیں انہوں نے ایک سبق جڑا وہ یاد کرانا چاہیے اپنا نوجوانوں نے بچپن تو شروع کر گیا کہ انسان دنیا گا اندر جس لوڑا ہے اکھ کھول ہے تو مجھ ساری زماداری لے گا اکھ کھول ہے انہوں نے کتنی پوری کر سکے یہ سب تو بڑی چیز ہے اس کی زندگی میں کام آنالی کہ جیڑی اس کو آخرت کو احساس ہو بھی بنے زندگی گزارنگا نال نال انسان ایک لمبی آنالی زندگی وستہ تیاری بھی کرنی ہے اس تیاری کو ساروں داروں مدار اس سے گلور ہے کہ وہ اپنا دنیاوی کاروبار میں اپنی روزی روٹی معشر کرنگا نال نال حق علالگی روزی کی ساتھ تک کمانڈ میں کامیاب ہے پھر اپنے وستہ کمانڈ کا نال نال دھو جانا کتنی ایک مدد کرنما کامیاب ہے یہ ساری چیز مارا نوجوانا نا خود بخود بھی سمجھنی چاہیے تا اگر کیدہ خدا نہ خواستہ کیونکہ بندو بشر پولان آرہے اسنا یاد نہ رہتا یاد کروان وستہ وہ سیانا لوگ سماج گا ہمیشہ تیار رہے تا جے مارا نوجوان جنا ہے انہا گی یا جوانی طاقت جڑی یا بلکل راہی راستور انہا گی یا طاقت صرف ہے پروگرام کا آخر میں اور بیتوں کو ریکارڈ ہے آیاز صحیف کی آواز میں تا یوں سنن لیں موسیقی 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 دل لگے ڈاماں ڈولتے پھرائے ران سجڑا اسن رب جانے کد فیر ملنوں اووے دور کد اجر توفان سجڑا سین سیکتاں سیکتاں عمر گزری را دیکھتاں دیکھتاں سال ویا سین سیکتاں سیکتاں عمر گزری را دیکھتاں دیکھتاں سال ویا کڑی گنتاں گنتاں تھک مکے آ سال گزری آ نہیں وے سال ویا گزری عمر اوڈیک جو دائیں یا ماں دین اجرگا سال میں سال ویا اسن بدن تے جان حیران چل لے انتظاریاں ماں پیڑا لے آ عمر گزری را دیکھتاں مجھ ماری تارے نال محبت میں لائی کیوں تھی دیتے تم نے یاد بے سار دل تے اتنی سجڑاں بے پروائی کیوں تھی نئی تھی خبر تھاری بے وفائی یاگی میں پیاریا جان پھسائی کیوں تھی کوئے دس کا سور ضرور یاگناں ہوئی اسن سگ بے وفائی کیوں تھی موسیقی 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 ملن جلن ہو نئی کوئی ٹانگ بڑن تو اس گل تو جان کب رائی ہوئے پیہ تانگ آن سہت جو دائیں یا مالت نزاگا وقت گی آئی ویئے اصن دل گی گل خودا جانے ہنے ملن گی آسموں قیبی بیت سنیں تو ہم نے آیاز سیف کی آواز مامینہ امید ہے کہ مارا نوجوان ضرور ہر میدان کے بچ اپنی زمانداری اکسن طریقہ نردن بانوست ہے کوشش کریں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی نا کچھ صلاحیت دیتی بھی میں وہ اس صلاحیت نا خود بخود میدان مالیانوست ہے اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے کسی نا شیر و شائری عدب گی کوئی صلاحیت اس طرح گی ہوئے کہ وہ نا چاہتا مامین او ناڑا پاس راغب ہوئے پھر اس کے اندر ایک اچھی سوچ بنے پھر وہ اس نا کلم گا ذریعہ کاغذ گا والا کرے اپنی زبان گا ذریعہ باقی لوکانگی سماعتانگی نظر کرے اس طرح اس کو اندر گی ایک صلاحیت جریعہ اس کے ذریعہ خدمت خلق کو ایک ذریعہ بن جائے کچھ لوگ جسمانی یا ہنرگاہ اعتبار سنگ مجھ ساری اس طرح گی صلاحیت رکھیں کہ جریعہ دنیا وستہ فائدہ منت نفع بخش میں اس آدمی ناوی زندگی بہتر گزارنگو ایک ذریعہ ایک رستہ دسیں ہر انسان اپنا آپ پر گوھر کر گیا جس میدان جس رستہ بھی وہ آرام نال چل سکے اور اپنی زندگی کا نال نال باقی آرام وستہ بھی کچھ بہتر نہیں پیدا کر سکے یا ایک انسان کا اشرف المخلوقات ہونگی پہچانے کہ وہ صرف اپنے وستہ نہیں بلکہ باقی آرام وستہ بھی ضرور چیئے اپنی ایک وقت کی خوراک ہر جاندار پانے وہ جنگلی ہوئے یا کسی بستی مرینہ ہوئے وہ بھی اپنی خوراک کی تلاش میں سے ویرہ نہیں لے تا شام توڑی وہ اپنا پیٹ نہ پار گیا مردہ چلے گا ہوئے انسان کا انسان ہونگو اصل ثبوت یو یہ ہے کہ وہ اپنے نال نال باقی آرام وستہ بھی کچھ کم کرے تے اسے نال گیا جہا گوجری پروگرام کو بھیلو مکہ اپنا میزبان استماع وانا دیو جازت راب راب موسیقی موسیقی موسیقی